بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیا خیل چال ہے ٹھیک تھا الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ لوگ بتائیں سب میرے بہن بھائی بچے آنٹے بیٹیاں سب کیسی ہیں یقیناً خریت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ سب کو خیر خریت سے رکھے اپنے افس و ایمان میں رکھے کچھ رکھے اپنے گھروں میں آباد رکھے ساری تکالیف سے دور رکھے اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت اطاع فرمائے آمین یہ تو سی میٹی سی پیاری سی دعا اور یہ تھا تقریباً دس بجے کا ٹائم میں اور میرے ہزبن ہم لوگ گئے تھے ڈاکٹر کے پاس اور وہاں سے واپسی پیپر میں نے بینک جانا تھا وہاں سے ہوں کے اور یہ ٹائم تو بیسے صبح کا تھا لیکن تقریباً ڈیٹھ بجے میں واپس آئی اور آج میں بڑی مزہدار قسم کی ایک یخنی پلاو یخنی پلاو اس طرح کا ہوگا جو پلاو بنے گا اس میں میں مٹر بھی ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ جو میں یخنی چکن یخنی کا بناوں گی نا اس کے ساتھ جو ہے نا میں اس کو روست کروں گی کیسے وہ آپ کے سامنے میں بتاتی ہوں سب سے پہلے یہ چھ لیکن پیس تھے یہ میری بیٹی نے پیچھے سے سارا صاف کر کے کاٹ کے رکھ دیا تھا ساتھ ٹوماتر تھے ایک ٹوماتر اور یہ چھ آٹھ لسن کی جویں تھی سبز میریج تھی ایک عدد پیاس تھا چھوٹا سا مٹر تھے اور یہ تین حصوں میں بنے گا وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی جس میں میں نے سوکا دھنیا اور یہ میرے پاس آم چورکا پاودر ہے اس کے بعد چھوٹی والی ریڈ کلر کی میریج تھی دالچینی کا ایک سٹک تھا موٹی علاچی نمک زیرہ اور کالی میریج اور لونگ اور تیز پتہ یہ میں ڈالوں گی چکن میں پہلا سٹیپ اب دوسرا سٹیپ جو چکن کو میں نے فرائی کرنا ہے اس کے لئے نمک ہے اس کے لئے سوکا دھنیا کشمیری لال میریج ادرک کا پاودر اور تکہ مسالہ کٹیوی میریج زیرہ اور کارن فلور کارن فلور اور ساتھ میں نے آم چورکا پاودر لگایا تھا اس کے ساتھ اور یہ سفید میریج یہ چیزیں ساری اس میں جائیں گی ساتھ میں سوف ڈالوں گی اس کے اندر ہے نمزے کا پلاو یخنی پلاو اور ساتھ میں اس کے اندر دہیں ڈالوں گی اور یہ پیاز اور یہ لسن اور ادرک کا پیسٹ یہ میں نے کلی بنایا تھا آپ لوگوں سے میں نے ریسپی شیئر کیوئی ہے یہ بہت مزے کا پلاو بنتا ہے لیکن ساتھ ہم اس کو فرائی بھی کریں گے یخنی بنے گی پہلے اس چکن کی اس کے بعد اس چکن کو مسالہ لگا کے میں فرائی کروں گی اب یہ تین سٹیپ ہوں گے پہلے سٹیپ میں میں یہ کروں گی آپ کے سامنے میں چکن جو ہے وہ ڈال دوں گی چکن کو میں نے جو نا میری بیٹی نے کٹ لگا کے رکھے ہوئے تھے تو کبھی کبار وہ بھی میرا کر دیتی ہے اس میں میں نے دو بڑے والے گلاس بھر کے نہ ڈال دیئے پانی کے اور کچھ بھی نہیں اور چکن کو سرکے میں اور نمک میں میں نے صبح اٹھ کے ساتھ بجے ڈپ کر دیا تھا اور دس بجے میری بیٹی نے اس کو کاٹ کے سارا ساف کر کے رکھ دیا تھا اس طریقے سے یہ میں نے لیک پیس اس کے ساتھ لیک پیستے یہ میں نے لے کے ان کو پانی میں ڈال دیا اس میں سبز میریج پیاس ٹرمارٹر اور لسن آٹ جو میں لسن کی تھی یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کے علاوہ یہ سارے سپائسیز کھڑے سپائسیز جتنے بھی ہیں نا وہ سارے میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور ساتھ میں اس کے اندر پیاس ٹرمارٹر سبز میریج لسن اور ابھی میں اس کے اندر لسن کا پیسٹوئر وہ بھی ڈالوں گی اور ایک ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی سونف کا یہ میرے پاس پیسی بھی سونف ہے یہ میں چائے میں ڈالتی ہوتی ہوں یہ بھی ڈالوں گی اسی کے ساتھ اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے اور ساتھ ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون وہ ڈال کے یخنی بنانے کیلئے چکن کو میں تقریباً پندرہ منٹ اس کو اوبالا دوں گی تاکہ چکن بھی گل جائے اور مسالہ بھی بانجے اب دوسرے سٹیپ میں میں یہ کروں گی یہ تھا میرے پاس ایک بول جس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی یوگرٹ مینز ہاف کپ ہاف کپ جو تھا وہ میرے پاس یوگرٹ کا تھا 3.5 والا اس میں میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون کارن فلور بھرے ہوئے کارن فلور کے تھے دو ٹیبل سپون اور جو سپائسز میں نے رکھے تھے نا یہ دیکھے کشمیری لال میریج کٹی میریج تندوری مسالہ نمک ادرک زیرہ پاودر اور یہ آم چھوٹ کا پاودر اور سوکا دھنیا اس کے ساتھ ہم اس کو مسالہ لگا کے اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ تقریبا رکھنا ہے نورملی دو گھنٹے آپ رکھیں اگر آپ لوگ بنائیں ساتھ میں نے اس میں تھوڑا لیمن ڈال لیا ادرک لسن کا ایک ٹیبل سپون میں نے پیسٹ ڈال دیا اور یہ مسالہ ہوگا روست کا اتنے مزے کا میری بہنوں یہ روست بنتا ہے اب یہ چکن پلاو ہے ٹھیک ہے چکن یخنی پلاو لیکن ہم نے جو چکن ہے نا اس کو اس میں اوبال لیا پندرہ منٹ ٹھیک ہے یخنی ہماری بن گی چکن ہمارا گل گیا اس کو میں اس طریقے سے جھاڑ کے سارا میں نکال لوں گی پلیٹ میں سارا میں نے اس کو پلیٹ میں رکھا اور یہ جو یخنی ہے نا اس کو پھر میں ایک سٹینر سے جو نا چان کے نا پھر میں چابلوں میں ڈالوں گی اور اس کو میں فرائی کروں گی یہ ایک سٹیپ کمپلیٹ ہوا دوسرے سٹیپ میں میں نے سارا مسالہ بنا دیا اب یہ چکن تھوڑا تھنڈا ہوگا تو پھر میں اس کو مسالہ لگا کے اس کو آدھے گھنٹے کیلئے چھوڑ دوں گی تقریب بنا آدھے گھنٹے کیلئے اب دو گھنٹے چار گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں میں نے یہ سارا مسالہ جو ہے نا گلفز پہل لیا تھا کیونکہ آپ کو پتا اس میں جو تندوری مسالہ اس کا اچھا خاصا کلر ہوتا تو میں ان کا ہاتھوں پہ لگ جائے گا تو بڑے عجیب سے لگتے ہیں آسکار آپ کو پتا میں مہندی نہیں لگا رہی کیونکہ میرے ہاتھوں پہ وہ تھوڑا سا مہندی کا فیکٹ ہوا تھا تو پھر مجھے ایک دو فرینڈز نے کہا تھا کہ مہندی آپ نہ لگایا کریں لگتی مجھے بہت اچھی ہے اب یہ سارا مسالہ میں ضائع نہیں کروں گی سب کو میں نے چکن کے اوپر دوبارہ لگا دیا اور جو چکن کے کٹس ہیں ان کے اندر مسالہ لگا ہوں تو بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے یہ بہت ڈیفرنٹ قسم کی میرے جو ہے نا چکن یقنی پلاو بنے گا روست چکن یقنی پلاو وید مٹر اب یہ تیسرا سٹیپ پڑن رہا ہے اس میں میں پلاو بناؤں گی مسالہ چکن کو لگا کے میں نے رکھ دیا تھا سائیڈ پہ فریج میں رکھ دیا میں ان کا آدھے گھنٹے پاتھ نکالوں گی اب سار پرپیشن پیاس کی ہو رہی تھی اس میں میں نے سب سے پہلے ڈالا پیاس پھر ادھرک لسن کا پیس ڈالا اور جو کٹا ہوا میرے پاس نا جو اگلتے ہوئے چکن میں جو میں نے ڈالے تھے لسن وہ بھی میں نے وہاں سے نکال کے اس میں ڈال دیئے اس میں زیرہ سفید مرچ چھوٹی الائچی اور صوف اور کالی مرچ صرف اس میں یہ پلاو بنے گا ہمارا نمک میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا سبز مرچے بھی ڈالی تھی اس یقنی پلاو میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا پیاس کچھا کچھا سا رکھا تھا پیاس میں میں نے لسن ادھرکا پیس ڈالا وہ جو اگلہ ہوا یقنی میں جو تھا نا لسن وہ بھی میں نے نکال کے اس میں ڈال دیا اور اس کے علاوہ سائیڈ پہ یہ آپ کے سامنے میں دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو الادہ یقنی کو نکال لیا تھا اب یہ مسالہ میرا اچھے طریقے سے ہو چکا تھا فرائی اس میں میں نے ڈال دی یقنی یقنی ڈالنے کے بعد اب اس میں میں چاول کو سارا اچھے طریقے سے نا سٹینر سے پانی نکال کے وہ ڈال دوں گی کیونکہ مجھے اندازہ ہے میں دو گلاس چاول بنا رہی تھی تو پانی میں نے تین گلاس ڈالنا تھا تو یقنی میری تین گلاس تھی وہ میں نے ڈال دی اس کے اندر اور بڑی تھک یقنی میری بنی تھی نا جب میں نے کافی زیادہ آپ کے سامنے مسالے ڈالے ہیں اس کو دم لگا دیا اب میرا تقریبا نا 35 منٹ ہو چکا تھا چکن نکالا اب میں نے آئل ادھر گرم کیا اب یہ تیسرا سٹیپ ہے اس میں میں نے چکن کو فرائی کرنا شروع کیا جس کی یقنی بنی تھی نا وہی چکن ہے اس کو میں نے ایکسٹرا مسالہ لگا کے اس کو میں نے فرائی کر دیا اور یہ اتنا چوسی چکن بنتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا یقنی کے لیے بنائیں آپ اس کو ویسے بھی روست کر سکتے ہیں اگر اس کو آپ اس میں بناتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر اور یقین کریں اتنا مزہ آیا اس کو مجھے بنانے کا بھی کھانے کا تو آئے ہی آیا ہے میں نے بھی ماشاءاللہ دو لیک پیس کھائے ہیں مجھے چکن ویسے بھی بہت پساند ہے لیکن اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا تھا نا میں نے پچاول تھوڑے ڈالے تھے چکن پہلے میں نے ایک پیس کھایا پھر دوسرا پھر کھایا بھوک بھی لگی بھی تھی کیونکہ مارننگ کو میں صرف پانی بھی کے گھر سے نکلی تھی اور کافی لیٹ ہو چکی تھی ڈیٹ کا ٹائم ہو چکا تھا میں نے کہا بچوں نے آنا نماز پڑھنی ہے جلدی جلدی بناؤں گی یہ چکن میں نے بنا کے فرائی کر کے سائٹ پہ رکھ دیا تھا اس کے ساتھ میں نے ایک تدو کش جو ہوتا ہے نا کھیرہ اس کا میں نے رائتہ بنایا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پڑے مزے کا کلاسک قسم کا ہمارا رائتہ بنا تھا اب بنانے لگی تھی میں رائتہ میں نے کہا بچوں کے آنے سے پہلے پہلے ٹیبل پہ برتن لگا دوں ساتھ ساتھ بچے آئیں گے تو کھانا کھاتے جائیں گے اب میں نے 3.5 والا یوگرٹ لے گیا ہے دہی جو ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی سفید میرش ڈالی ہے کیونکہ میرے پاس نا یہ جو ہوتا ہے نا مسالہ وہ ختم ہوا تھا سلاد والا تھوڑا سا بھونہ وزیرہ ڈالا تھوڑا نمک ڈالا اور تھوڑا سا سفید میرش ڈالا اور اتنے مزے کا ہمارا یہ رائتہ بنا جھڑ پر بان جاتا ہے ادھر میں نے قدوکش کر لیا اپنا کھیرہ اس کو چھل کے سمیت کیونکہ ہم دھوکے رکھتے ہیں نا تو جب کھانا ہوتا ہے بچوں نے چھلکوں کے سمیت میں اس کا اگر جوز بھی بناتی ہوں تو چھلکوں کے سمیت اس کا جوز بنتا بہت مزے کا یہ بنتا انشاءاللہ میں آپ سے کل اس کی رسپی کل یا پرسوں میں اس کی رسپی آپ سے کھیرے کے جوز کی میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ بہت مزے کا بنتا یہ دیکھیں میں نے اپنا سبز میچوں کے ساتھ سجا دی اپنا رائتہ سوپر ہیٹ ادھر میرا جو چکن تھا وہ بھی بلکل ریڈی تھا گرم گرم تھا رائتہ میرا ریڈی ہو گیا اب جو چاول تھے وہ پندرہ منٹ دم کے بعد نکال لے لگی تھی میں چاولوں میں صرف دو دفعہ چمچ مارتی ہوں ایک دفعہ جب چاول ڈالتی ہوں دم بلاتی ہوں اور جب دم دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں زیادہ چاولوں میں چمچ نہیں مارتی آپ ازما کے دیکھ لیں آپ کا چاول کبھی نہیں ٹوٹے گا تو یہ ویسے بھی سونا چاول ہے یہ تو میری آنکھیں بند کر کے میری عزبن کہتے تھے اس کے تو دائیں ہاتھ کا کام ہے یہ چاول بنانا چاول مجھ سے بہت اچھا بنتا ہے زردہ نہیں بنتا میں بنانے کی کوشش کروں گی میری دوستیں بہت اچھا بناتی ہیں تو اب دیکھیں جی چاول مٹر والے ریڈی ہوگے جو یخنی کا پلاو تھا وہ ساری یخنی تھی وہ ساری اس کے اندر چلی گی اب چکن کو میں نے سجانا شروع کر دیا اس کے اوپر پھر نا میری عزبن میرے پیچھے کہتے ہیں چاول تو آپ کے نظر ہی نہیں آ رہے میں نے کہا آ جائیں گے نظر ابھی دکھاتی ہوں پھر میں نے اس کی سیٹنگ تھوڑی چینج کی اس کے اوپر میں نے ڈال لی سبز مرچ یہ اتنی زیادہ سپائسی نہیں تھی اور اس کے اوپر میں نے ڈالا سبز دھنیا یہ دیکھیں آ گیا نا مزہ ہمارا مزدار یخنی پلاو وید روز ٹاپ اس کو کوگے اور ساتھ مٹر پلاو اتنے مزے کا بنا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ایک دفعہ میری بہنوں بنانا بنتا ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ میرا چکن فرائے یخنی پلاو مٹر یخنی پلاو کیسا لگا اچھا لگا تو مجھے کمنٹس میں اچھا ایسا کمنٹ کیجئے گا ویڈیو جو ہے نا لمبی ہے اس کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اب باری آگی سرف کرنے کی ہزبن جو تھے ان کو تو ویسے میں نے جب آئے تھے تو ان کو میں نے چاہے اور ایک پریٹ دی تھی کیونکہ صبح وہ بھی بغیر بریک فاسٹ کے کے تھے میں پہلے نکلی وہ بعد میں آئے بعد میں پھر ہماری ملاقات بینک میں ہوئی دونوں کی اور اس کے بعد پھر آئے ہم لوگ اکٹھے گھر میں کیونکہ مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا تھا ادھر میں نے راجتہ تیار کیا ساتھ ایک ریپی اور میرا بیٹا جو رہا ببر شیر وہ سب سے پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سکول سے آیا نماز پڑی وہ اپنی گیم پہ تھا میں نے کہا کہ کھانا لے لو کھانا میرا ریڈی ہو گیا تھا جب کھانا میں بنا کے ٹیبل پہ لگا رہی تھی دوسری بیٹی آئی جب میں نے کھانا شروع کیا تو تیسری بیٹی آگے میں نے کہا چلو شکر چاروں بچے گھر میں تھے اور آرام سے انہوں نے کھانا کھایا فول انجوئے کے ساتھ میں نے بھی کھایا جاتے چاہتے اتنے کنگی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں پوزیٹیو سوچیں ہر ایک کا بھلا کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے مزے کا چکن ہمارا اندر سے جوسی اور باہر سے کرسپی بہت ہی سوپر ہٹ میرا یہ بنا تھا بہت ہی مزیدار ایک دفعہ میری پیڑوں ضرور بڑھائے ہو تکلے بے کے کینڈل چلا کے اس طرح فول انجوئے کرو اپنا لنچ اپنا ڈینر اپنا بریک پاسٹ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اچھی سی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ سب سے لوگ کی اجازت نیک دعاوں کے ساتھ میری طرف سے پوری یوٹیوب کو اللہ حافظ